تقیم الفتنو میرا روت کو قید رہے اور اسی مطیئن روت کے لئے نبی نے فرمایا دوا سکلائی گئے رب کتاب کے اندر اور بغیر اس دوا کے پرداد کی نماز میں ہوتی دلیل یہ حدیث پاک وعند قبادت ابن سوائیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فساکر کارے ہی الخیرہ فلما صرف قال تیمو اراکم تقرقونا ورای امام کل کارکونا یا رسول اللہ این اللہ اور بغیر محبت رسول کے ایک حدیثات نہیں پسکتا ارے محبود کی بات کو وہی حد رکھتا ہے کسی شخص کی بات کو وہی حد رکھتا ہے کہ وہ شخص سے حد جرچہ محبت کرتا ہو تھو الحمدللہ پوری حدیث ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی ایک بات سے محبت ہے اور آپ کو اس سننے کیلئے آئے ہیں رسول کی بات خوش ہو جائیے کہ اللہ کے رسول سے آپ نے بڑی محبت ہے آپ کا دل رسول کی محبت سے بہت ہو رہے کے آپ اللہ کے رسول کی حدیث ہونے رہے کسی کو گالیاں رہے کسی کے لئے گالیاں رہے کسی کی بات رہے کسی کی طرف بھلانا رہے اگر یہ پاپ ہے اگر یہ جرم ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم اس کے مجرد ہیں اگر اللہ کی طرف بلانا قرآن کی طرف بلانا جرم ہے اگر رسول کی حاجیث کی طرف بلانا جرم ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس جرم کے محتقیم ہیں دنیا والوں کو جو سزا دینا ہو اس جرم کی سزا دینا ہے لیکن وہی ہے جب اللہ اور اس کا رسول پتہ بلائے لے جہاں بھی آتا ہے اللہ اور اس کا رسول سورہ احزاب اللہ نے قرمائے اے 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 کیا ہوا چاہ چاہ پڑوں میں پھر سمجھ میں نہیں آرہے میں حافظ قرآن کو رحمت اللہ میں جس طرح حدیث پڑھتا ہوں دو ایک سال چھوڑ کر کے پھر سمجھ میں آرہے ہیں مجھے بڑا مغاق ہے اللہ کی اکتاب پڑھو اللہ کی اکتاب اللہ کی بات اس کے رسول کی بات میرا دل ایسا چھڑکنے لگتا ہے ایسا چھڑکنے لگتا ہے ایسا مزا تھا مجھے میرے خون کی حرارت گریمہ پتا نہیں کیسی ہو جاتی ہے میں اپنے آبے میں ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے مجھے کچھ سپڑھ میں نہیں آنے پتا نہیں یہ اپنے دل کی بات ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کی بات کسی کو اچھی لگ رہی ہے تو اس کے دل کے حال ہو جانے میں اپنے دل کی بات اللہ اور اس کے رسول کی حلاوہ کسی کی بات سپڑھ میں نہیں آئی ہے یہ تو میرا دل میں تھا میں نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول دیکھ رہے ہیں کوئی تیسرا نہیں ہے کوئی تیسرا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی مومن مرک کسی مومن عورت کے لئے اختیار نہیں رہی جاتا وہ یہ کہے کرنے یا نہ کرنے you have to do it آپ کو کرنا ہی ہے there is no other way around دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں you have to do it there is no other way around کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں آپ کو کرنا ہی ہے آپ کو اختیار نہیں ہے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ کرنے میں کہوں یہاں کا اللہ اور اس کے رسول چیز چیز کا فیصلہ کرتے ہیں you have to do it آپ کو کرنا ہی ہے آپ کو کرنا ہی نہیں ہے کسی تیسرے کا حوال ہے یہاں نہیں ہے اذا قض اللہ ورسولہ وہ یہ بات یہاں کی اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول آپ کو حیرت نہیں رہی کہ اللہ نے صرف اپنے نام کے ساتھ آپ کے ذریعے صرف اپنے رسول کو اور ناکان میں ہم جا کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ نام کے ساتھ اللہ نے بھولا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ کو ہستیے زنگریر اللہ اس کا رسول اللہ اس کا رسول کسی تیسرے کا بیان نہیں ہے اللہ اس کا رسول اسی دیشنی کنمو تو باتو میرینی ممیزاکو ایی تو سم میرینی ممیزاکو یہی باتو کنمو کاری کاری مگا لیا سید اس میں بوست ابیدو بیدو یہ ایلی حدیث مولانا ساطور رحمان الازم الہدیم صالح مولانا سلامت دین الہدیم صالح ان کی ایک تفسير ہے جا لکھا اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے کہ حارود معروض فرشتہ نہیں تھے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے اہلِ حدیث کا عقیدہ ہے אתה معروض فرشتہ نہیں تھے یہ لکھا ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے لیکن قرآن حکیم کا سیاہ پستیتائی نہیں کرتا اس طرح حاروط ماروط کے بارے میں تفاصیر میں اسرائی نوایات کی جو بھرمار ہے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بابل میں حاروط اور ماروط فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اسے پڑھتا ہوں کیا لکھایاں اہلِ عدیس کا عقیدہ ہے کہ حاروط ماروط فرشتہ نہیں تھا فرشتہ نہیں تھا لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بابل میں حاروط اور ماروط فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا ہو گیا صفحہ نمبر بٹا جو پر احسن بیان صفحہ نمبر بیانیس اس سے پڑھ دیکھ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا صفحہ نمبر بیانیس لائن نمبر ایک دو تین چار پانچ چھتی چھتی لائن یہ تفسیر کی اکتاب احسن بیانیس کی اور یہ رہا یہ ٹکڑ گدے کا یہ یہ ٹکڑا اہلِ حدیث کا اخیدہ کہاں سے لکھی ہے یہ وہاں عقیدہ ہی نہیں رہا مسئلہ ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں اہلِ حدیث کا عقیدہ یہ کہ انبیاء کرام کوئی علم بغیر نہیں تھا ارے بھئی یہ کوئی سی نہیں پاتھ ہے اہلِ ایک حدیث پر دیتا ہوں حدیث حدیث کس طرح وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللَّهُ تَعَلَىٰ نَحَا قَالَ مَنْ حَدَّتَكَانَّ مُحَمَّدًا رَعَرَقْهُ فَقَدْقَدَبُهُ يَقُولْ لَا تُدْرِكُ الْأَوْصَار وَمَنْ حَدَّتَكَانَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبُ فَقَدْقَدَبُهُ يَقُولْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَهِ اللَّهُ اور بخاری بھی کتابی توہی حدیث امام بخاری صدیث پاک کوئی سے کتاب توہی تندلہ ہے آپ کی پیاری بیری جنابِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے بیراج میں اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کے وجود بولتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے آدمی مرنے سے پہلے اللہ کا دیدار نکل سکتا ہے جی جو کوئی یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علمتا فقط قدب ہو جھوٹ بولتا ہے وہو یقول اللہ کے لابا کسی کو غیب کا علم نہیں یہ بتائیے یہ کہاں ہے حدیث بخاری شریک میں کتاب التورید میں پوری رواج پڑھ دیئے اور بار کوئی رہا ہے آپ کی تیاری بیوی جنہیں امت کا زبر تصعیم دیا گیا تھا حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا پاکیسی کی شہادت سورہ نور کی دس آیتوں میں ہے اور بتا دیا گیا کہ حضرتِ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنات ہیں جن کی براہ پر اور جن کی پاکیسی پر سورہ نور میں اللہ نے دس آیتیں نازل فرمائی جو قیامت تک مومن انتلاوت کرتے رہے گے وہ بیان کر رہی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہیں کہ اللہ کے رسل کو غیب کا علمتا ہے وہ چھوٹ بولتا ہے اگر حضرتِ عائشہ کہیں پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے نمٹ لو اس کے بعد اہلِ عزیزوں کی طرح ہو کیا لکھا ہے اہلِ عزیز کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام کو بہر پہلنے گا یہ عقیدہ تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا ہے اور وہی عقیدہ جو صدیقے کائنات حضرتِ عائشہ کہے جن کی پاکیس کی پر سورہ نور میں دس آیت اللہ نے نازل فرمائی جسے مومنین قیامت پر تلاوت کرتے رہیں گے صدیقے کائنات کا یہ چھکا امام بخاری کتابی توحید میں بہر شریف اندلائے ہیں اور جو سچ بودھتی ہے صدیقے کائنات سچ بولنے والی اب سچ بولنے والی کون صدیقے کائنات ہیں یہ آڑی چھکا یہ آڑی چھکا ایک سلوکن سارے کم ہوئے کہاں گئے پہلے حدیث کھا گئے یعنی اہلی حدیث میں کوئر کس نہیں ملتا ہے کموں کے بھیجے رہے تھے سارے کموں جو غائب ہو گئے ہیں اہلی حدیث کھا رہے ہیں اچھا کیا ایسا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح رابی حدیث کمتلہ ابن زبائر ہیں حدیث کمتلہ ابن زبائر فرماتے ہیں کہوہ کون کھائے گا مینہ بل غراب کہوہ کون کھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہوہ کو فاسق کہا ہے فاسق کہا ہے تو کہوہ کو کون کھائے گا اہلِ حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ کم بحرام ہے اس لئے کہ رسول اللہ صفحہ سکھائی کون بولتا ہے کہ اہلِ حدیث ہو کہا کم بحرام ہے یہ سب الزامات ہیں اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور اس بات کا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا جو عقیدہ ان چیزوں کے اندر بیان کیا رہے ہیں اب ابن تیمیہ نے کیا کہا فلاسان نے کیا کہا ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات کسی عالم نے کہی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو لے لیا جائے اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے یہی تمام صحاب اکرام کا قیدہ ہے اور یہی تمام عائم میں اکرام کا سمجھ گئے کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھ دیا ہے اہلِ حدیث کو اسے کیا لینے دینا ہے ہر ایک آٹمی سے غلط نہیں ہو سکتا استحاب غلط ہو سکتا امام مالک خود فرما رہے انہمانہ بشہ و نختی و حسین کوئی سوال میرے پاس آتا ہے کہ استحاب غلط نہیں ہو سکتا اگر کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھ دی ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اہلِ حدیث اسے بری ہے اہلِ حدیث کو اس بات کو مانتا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اگر کسی عالم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے تو اہلِ حدیث دھوڑے اس کو مانتا ہے جوہے مقلب ہی بولتے ہو اور کہتو ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا یہ کیا بات ہے غیر مقلب ہی بولتے ہو اور کہتو تمہارے علم نے ایسا کہتو وہ تقلید کہا کرتا ہے اپنے علموں یہ عجیب بات ہے یعنی لکھنے والے تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ میں لکھ کیا رہا بولنے والے تو شعور نہیں ہے وہ بول کیا رہا ہے وہ غیر مقلب ہی بہت ہے اچھا دوسری چیز یہ ہمارا نام نہیں ہے غیر مکمل ہے وہاوی ہمارا نام نہیں ہے آج تک میری یہ سمجھنے ہی آیا کہ ہم کو وہاوی کیوں کہا جاتا ہے آج تک میری سمجھنے ہی آیا ہے اس لیے کہ اگر نجد کے وہ عالم جن کو محمد ابن عبدالوحر نجدی کہا جاتا ہے اگر ان کی طرح منصور کیا جاتا ہے تو ان کا نام تو وہاوی نہیں تھا ان کا نام تو محمد تھا محمد ابن عبدالوحر نجدی تو محمد ہی کہا جاتا ہے اور اگر ان کے باپ کی طرح منصور کیا جاتا ہے تو عبدالوحر بھی کہا جاتا ہے ان کا نام بھی وہاوی نہیں تھا عبدالوحر بھی یہ وہاوی کیسے کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھنے آتا نہیں آتا اور دوسرے ہی کہ محمد ابن عبدالوحر نجدی یہ در حقیقت مقلب ہے یہ امام احمد الحمدل کو فالو کر دی رہا لہذا یہ کہنا کہ اہل حدیث ان کی تقلید کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے تو ان کے فالو امر اگر ہم نہیں ہیں تو ہمیں وہاوی کو پا جاتا ہے کہ اس سمجھنے آتا ہے اور دوسری چیز اہلِ حدیثوں کو اہلِ خبیص کہنا غیر مقلب کہنا چوبیس نمبر کہنا یہ تمام چیزیں کہنا در حقیقت ان کی تنقیص ہے ان کی توہین ہے اور یہ بھی نئی بات نہیں ہے ہر اچھی چیز کو لوگوں نے برا کہا ہے ہمارے نبی کا نام کیا تھا یہ بتائیے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے اتنا افجارہ نام ہے اور اس نام کو انہوں نے کس طرح بگار دیا تھا حدیث حدیث اس طرح باہر ابی حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَا تَعْجَبُونَ کہ اللہ کیسے پھیر دیتا ہے قُرَيْش کی گالیوں کو اور قُرَيْش کی لانت کو مجھ سے کی وہ گالیاں دیتے ہیں مزممم کو وہ لانت بھیجتے ہیں مزممم پر لیکن میرا نام کو مزممم نہیں ہے میرا نام کو محمد ہے اللہ اوہر محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے ارے وئی جو سور فاتحہ میں سور فاتحہ میں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اسی لفظ حمد سے لفظ محمد پر آئے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اللہ کے بعد اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں محمد جس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ تعریف کسی انسان کی نہ کی گئی ہو اور یہ ایک حقیقت ظاہرہ ایک حقیقت باہرہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف جناب محمد الرسول اللہﷺ کی کی گئی ہے اور پانچ وقت دو شاہی تربار قیلانی موسن اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہﷺ کی نام کا واقع کا نام کے ساتھ اَشْهَدُونَ مُحَمَّدَ جس کی حداجہ تاریخ کی گئی ہے اب یہ برا لکتا تھا فور sکر انہوں نے نبی کا نام بدل کر کے مضمم رکھ دی گئے اب مومنین ہوتے کہتے ہیں ہمارے نبی محمد ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے تو آپ کے لئے مخالفین ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ محمد جا رہے ہیں یہ مضمم جا رہے ہیں جس کی حد درجہ برائی کی گئی ہوئی مضمم من ہے حد درجہ برائی کی گئی ہو تو اچھے لوگوں کو برا کہنا برا نام دینا یہ بھی نئی چیز نہیں ہے میرے نبی نام محمد جن کا تھا ان کا نام مضمم دیا گیا قریش نے ان کا نام دیا کوئی نبی کے ساتھ جیسا ہوا تھا تو اگر این حدیثوں کے ساتھ ایسا ہو کونسی بڑی بات ہے کونسی بڑی بات ایک مولوی صاحب سے اچھا رہے ہیں تو کہنے میں گئے کہ مراظرہ کلیجی میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے عربی آتی ہے میں نے کہا کہ زبر زیر پیش سمجھنے کے لئے آپ نے اٹھو کتنا پڑھا ہے ارے ان سے آگے نہیں جانے بھی نام ابھی حریرہ پہ چھوڑو ابھی بولوں گا کہ اصلاح ستم مقبرہ میں سے کیسے کیا ہے اس کے بعد حریرہ اس پرانے کے لئے ان سے آگے نہیں جانے جنگا ان سے آگے ایک ایک جملے کی ترکیب پوچھوں گا یہ زبر زیر پیش کیوں ہے اس کے بعد بات میں پیس ہوگی تم عربی کلی نہ سمجھتے وہ ایک کتاب اشروں کے تیام وہ اسے حساب نے پوچھا کہ اس کتاب کے بارے میں نکتہ کیا آگا ہے میں نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں نکتہ یہ ہے کہ اس کتاب کا پہلا پہلا گر آگا ہے جس کی سمجھ میں آگیا ہے اسے پوری کتاب سمجھ میں آگا ہے اور پہش کرنے بارے میں سب سے پہلے میں یہی ترکیب دنگا کی پہلے ترکیب کریں اس کے بعد جب میں پیس ہوگی بہت 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 ہے ایسی بات ہے